نمشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل فٹنس برو میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے بہتی مہتپون جانگاری لے کے حاجر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس پرکار مہلائیں اپنی یونی کو ٹائٹ رکھ سکتی ہیں شادی شدہ زندگی کے سوراتی دور میں سمبھوک ریا بہتی مہتپون بھومی کا نپاتی ہے ایک دوسرے کے پرتی آکرسن رہتا ہے آپ کے پارٹنر کا روجان آپ کی طرف کافی ہوتا ہے وہ آپ کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تک پر رہتے ہیں شادی کے بعد کچھ سال پریم ویلاس میں ایسے نکل جاتے ہیں کہ پتا ہی نہیں چلتا دیرے دیرے سمیں بیٹنے کے ساتھ پریم ویلاس کے اور روجان کم ہونے لگتا ہے اس کے قارن ہو سکتے ہیں دیلی یونی کی وجہ سے سمبھوک کے سمیں سنتوشتی نہ ہونا نیامیت سمبھوک کرنے سے یا گرب دھارن کرنے سے یہ سمجھیں اتپن ہو سکتی ہیں اس سمجھے کی وجہ سے مہلاؤں کو آتم سممان کے ساتھ سنگھرس کرنا پڑتا ہے پریگننسی کے سمیں بچہ کو جنم دیتے وقت یونی میں کھچاؤ آ جاتا ہے سمبھوک ایک الگ پرکار کا احساس ہوتا ہے جو کہ آپ کے شریع اور مستس کو ایک سکد انوگتی دلاتا ہے اسی پرکار سے ماں بننے کا احساس بھی مہلاؤں کے لئے ایک الگ پرکار کا سکد احساس ہوتا ہے یدی آپ سوچتے ہیں کہ سیکس کرنے سے ہی یونی کی کساؤ کم ہونے لگتی ہے اس لئے جن مہلاؤں کو لگتا ہے کہ صرف سیکس ہی یونی کی کساؤ کم ہونے کا ایک ماتر کارن ہوتا ہے تو آپ غلط ہیں سیکس ہی ایک ماتر وجہ نہیں ہے بلکہ انہیں کارنوں سے بھی ایسا ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یونی کی ماسپیشو مکساو لانے کے لیے کچھ گھرے لو اپائیوں کے ساتھ کچھ ویہیاموں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کا اپیو کر کے آپ اپنی یونی میں کساوٹ لا سکتی ہیں سب سے پہلا نسکہ ہوتا ہے ایلو ویرا کا پریوک کرنا ایلو ویرا کو یونی کے آسپاس کی جگہ پر لگائیں ایلو ویرا کا جل یونی کی آسپاس کی ماسپیشو کو مجبوط بناتا ہے اس میں موجود ریجنریشن کے گن یونی کی ماسپیشو کے ڈھیلیپن کو دور کرنے میں اسے مجبوط بناتے ہیں تو اس پرکار سے ایلو ویرا کا پریوک یا پھر اس کے جل کا پریوک آپ کی یونی میں کساوٹ لا سکتا ہے دوسرا گجب کا نسکہ ہوتا ہے آنولے کے پیڑ کی چھال کا استعمال کرتے ہوئے یونی میں کساوٹ لانے کا آنولے کے پیڑ کی چھال بھی یونی کو ٹائٹ کرنے میں مہتپون بھومی کا نباتی ہے آنولے کے پیڑ کی چھال کو چوبیس گھنڈے پانی میں بھگو کر رکھ لیجی اور پھر اس پانی سے یونی کی صفائی کیجی ایسا نیمت روپ سے کرنے سے یونی ٹائٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آنولے کو پوری رات ایک بھرطن پر بھگو کر رکھئے صبح اسے اُبالے لیجی تب تک اُبالیے جب تک کی پانی آدھا نہ رہ جائے اب اسے تھنڈا ہونے پر چھان لیجی اور روئی کی مدد سے اسے اس ستان پر اپلائی کیجی قریب پندرہ منٹ بعد تھنڈے پانی سے اس ستان کو آپ صاف کر لیجی اس سے بھی آپ کو کجب کے پرنام دیکھنے کو مل جاتے ہیں فٹکری بھی ایک بہترین اپائے ہوتا ہے یونی میں کساؤٹ لانے کا فٹکری جو کی ہر گھر میں آسانی سے اپلقد ہو جاتا ہے اس کا آپ پیوگ کر سکتے ہیں فٹکری کو ایک پانی کے برطن میں ڈال کر اسے گرم کر لیجی پانی کو اُبالنے کے بعد اسے تھوڑی دیر تک تھنڈا کریں ابھی اس پانی سے اس چھتر کی صفائی کیجئے جہاں پر آپ کو ٹائٹنس لانی ہے اور اس پانی سے وہاں پر آپ چھیٹے مارے پندرہ منٹ کے بعد صاف کپڑے سے اس جگہ کو آپ پہنچ لیجی اس پرگریہ سے آپ کو بہتی کجب کے بہترین پرنام دیکھنے کو مل جاتے ہیں پان کے پتے بھی یونی کو ٹائٹ کرنے کے لیے بہتی کجب کے لابکاری ہوتے ہیں اس اپائے کے ذریعے آپ کو آٹھ سے دس پانی کے پتوں کو آدھا لیٹر پانی میں اُبالے لینا ہے اور جب پانی تھوڑا گنگنہ رہ جائے تب کٹن کے ٹکڑے کو اچھی طرح سے اس پانی میں بھگو کریں یونی کے اندر پندرہ منٹ تک رکھیں لگاتر ایسا سات دنوں تک کرنے سے اس حصے میں دوبارہ سے ٹائٹنس آ جاتی ہے یونی میں کساؤٹ لانے کے لیے مازوفل کا چورن بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یدی آپ کے شریر پر کوئی بھی اپائے اچھے سے ریزلٹ نہ دے پائے تو آپ اس گجب کی آئیورویدک اوشیدی کو ضرور اپنائے اس اپائے کے دوران آپ کو مازوفل کا چون سو گرام موچرس کا چون پچاس گرام اور لال فٹکری پچیس گرام لینا ہے ان سبی کو کوٹ پیس کر آپ اچھی طرح سے مشرط کر لیجی یعنی کہ مازوفل کا چون سو گرام موچرس کا چون پچاس گرام اور لال فٹکری پچیس گرام اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک پانی بھی تیار کرنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ بیس گرام کھڑے موہ کو تین کب پانی میں اچھی طرح سے اُبالے لیجی اور جب پانی قریب آدھا رہ جائے تو آپ اسے چھان کر پانی کو تھنڈا کر لیجی اس کے پاس جاتے ایک روئی کا بڑا فہا اس پانی کے اندر گیلا کر کے آپ نچوڑ لیں اور اس کے اوپر جو ہم نے پہلے آپ کو ایک مازوفل کا چون بنانا بتایا ہے اس چون کو اس کے اوپر بھرک لیجی یہ فہا سوتے سمیں یونی میں آپ رکھیں ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ویو کچھ دنوں تک لگاتار کرنے سے یونی میں دوبارہ سے کساوٹ اور صدریڈتا لائی جا سکتی ہے مازوفل کا آپ ایک اور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں فٹکری اور مازوفل کا گودہ یونی کو ٹائٹ کرنے بہتی کجب پالا دائک ہوتا ہے تین حصہ فٹکری اور ایک حصہ مازوفل کا گودہ ایک ساتھ پیس کر ایک ملائم کپڑے میں باندھ لیجی اور اس کو یونی کے اوپر رات بھر رکھنے سے یونی کافی حد تک ٹائٹ ہو جاتی ہے مازوفل کا پریوگ آپ ایک اور طریقے سے کر سکتے ہیں اس اپائے کے دوران آپ کو پچاس گرام مازوفل کو ایک لٹر پانی میں تب تک اُبالنا ہے جب تک ہی پانی آدھا نہ رہ جائے اب اس پانی میں کوٹن کو اچھے سے بھگو کر اس کو بیس منٹ تک آپ اس حصے میں رکھئے جس کو آپ کو ٹائٹ کرنا ہے اور اس کو لگاتر ساتھ دنوں تک کرنے سے یونی کافی حد تک ٹائٹ ہو جاتی ہے اب آپ کے منوی یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ مازوفل اور موچرس کچون ہم کہاں سے لائیں تو یدی آپ نورت انڈین ہیں تو آپ کسی بھی پنساری کی دکان سے اسے آسانی سے پرابت کر سکتے ہیں لیکن یدی آپ کسی باقی حصے میں رہتے ہیں تو آپ ان سامگریوں کو آن لائن آرڈر کر کے مانگوا سکتے ہیں اور یدی آپ کے شیطر میں کوئی بھی آئیرویدی کی دکان اپلبد ہے تو یہ وہاں پر بھی آپ کو آسانی سے کافتے ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ آپ بھانگ کا چونے استعمال کرتے ہوئے بھی یونی میں کساوٹ لا سکتی ہیں اس حصے میں کساوٹ لانے کے لیے بھانگ کو اچھے سے پیس کر اس کا آپ چون تیار کر لیجی اب آدھا چمز پاورڈر کو ایک مکمل کے کپڑے میں باندھ لے اور اس کی پوٹلی بنا لیجی اس کے اندر کی بھانگ نیا گر جائے اسی لیے اچھے سے اس میں دھاگا باندھ لیجی اب روجانہ سونے سے پہلے اس کپڑے کو ہلکے گنگونے پانے میں ڈبو کر یونی کے اندر لگا لیجی ایسا کرنے سے آپ کو ریزلٹ جرور پرابط ہوتے ہیں ورنہ آپ چاہے تو بھانگ کے تیل سے بھی اس حصے کی مساج کر سکتی ہیں اس سے بھی آپ کو بہتی کچھ پرنامی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ ایکسرسائز کو فولو کرتے ہوئے بھی یونی میں کساؤٹ لا سکتے ہیں جس میں سب سے پہلا ستان آتا ہے کیگل ایکسرسائز کا اس ایکسرسائز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اسے کبھی بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں چلتا ہے اسے کرنے سے آپ کی پیلوک کی ماسپیشیاں مجبوط ہو جاتی ہیں اسے آپ دن میں کیول پانچ منٹ کے لیے ہی کر لیجی سب سے پہلے ایکسرسائز ہوتی ہے لیگ ریز کرنے کی اپنی پیٹ کے بلے لیٹ جائیں اور ایک ایک کر کے پیر کو ہوا میں اٹھائیں ایسا قریب آپ دس دس بار دونوں پیروں سے کریں اس سے آپ کی ویزینہ کی ماسپیشیوں متساو آ جاتا ہے اس کے لئے آپ سکویٹس کی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں یہ ایکسرسائز اس حصے کی سب سے اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے اس کے لئے آپ کھڑے ہو کر یا پھر آدھا بیٹھ کر ہاتھوں کو اوپر کی اور لے جائے اس سے آپ کو بہت بہتر پیرنام مل جاتے ہیں اگلا ویعایام ہوتا ہے پیلوک ویعایام کا اسے کرنے کے لئے آپ کو دس سیٹ فلور پر ہاتھ رکھ کر کرنے ہوتے ہیں سنیشت کر لیجیے کہ آپ اس ایکسرسائز کو صرف پیلوک فلور مسل پر ہی کریں اس دوران پیٹ اور نچلے حصے کو کسا ہوا نہ رکھیں اور اس پرکار سے ان تینوں ایکسرسائز کو کرتے ہوئے آپ اپنے ویعایام کو بہت آسانی سے ٹائٹ کر سکتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کچھ یوگ آسن بھی کر سکتے ہیں نیمت روب سے یونی کی ماسپیشیاں ٹون کرنے کے لئے یوگ کرنا کافی اچھا ہوتا ہے یوگ کرنے سے پیلوک فلور کی ماسپیشیاں مجبوط ہوتی ہے جیسے کہ سیٹو بند آسن اور بال آسن یہ یوگ آسن پیلوک ماسپیشیاں کو کسنے کے ساتھ ویزائینا کو سوست بنائے رکھنے میں بہت ہی کجب کے کارگر ہوتے ہیں تو اس پرکار سے ان نسکوں میں سے آپ کوئی بھی ایک نسکہ اپناتے ہوئے یونی میں بہت ہی آسانی سے کساوٹ لا سکتے ہیں تو یدی آپ کو ہماری یہ چھوٹی سے جانکاری پسند آئی ہو تو کرپیشیاں سے لائک پوشش کریں اور اس جانکاری کو اپنے مطروں اور سب سے سمبنیوں تک پہنچانے کے لئے کرپیشیاں اسے شیئر بھی جرور کیجئے اور یدی ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل فٹنس برو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طورن سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل کے ذریعے روجانہ ہمیں اس پرکار کی نئی ور روچک جانکاریہ لے کر آتے ہیں جن کا فائدہ اٹھا کر آپ گھر پر یو شدی تیار کرتے ہوئے ایک سوست رکھ سال جیونے جی سکتے ہیں اور نیچے کے دیوہے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے کیونکہ یہاں آپ اس آئیکن کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے دور اپلوٹ کی گئی سبھی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیسن کے دور سب سے پہلے اوچیت سمائے پر پہنچ جاتی ہے دھنیبواد دوستو موسیقی